السلام علیکم جی تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جی تو یہاں پہ ناشتے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں بہت خوش خوش اٹھی کہ آٹا پڑا ہوا ہے فٹا فٹ سے پراتے بناتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں تو جب میں نے فریش کھولا تو دیکھا تو آٹا تو تھا ہی نہیں تو میں نے کہا چلیں پھر آٹا گون لیتے ہیں آٹا گون میں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اگر آٹا تازہ ہو تو ذرا پراتے کرسپی نہیں بنتے ہیں نا عجیب سے ہو جاتے ہیں اور ہمارے گھر میں گیس کا بہت زیادہ ایشو ہے گیس بہت کم آتی ہے یہاں پہ نا تو جو ہے وہ پھر مزہ نہیں آتا اس طرح سے خیر کوئی بات نہیں یہاں پہ میں نے آٹا کو ان کے پراتے بنا لیا تھے اچھا تو یہاں پہ میرے ساتھ کیا ہوا آپ کو مزے کی ایک بات بتاتی ہوں مجھے نا ایک رات پہلے فیل ہوا جیسے باہر نا کوئی چیز ہے تو وہ جو میجک بوک ہوتی ہے نا ریٹ کے لیے یا ماوس جو بھی آپ کہہ لیں تو وہ میں نے لاکر رکھی ہوئی ہے گھر میں نا تو مجھے فی ہوا کہ کوئی ہے کوئی چیز ہے تو میں نے نا وہ کچھن کے پاس نا رکھ دی رات کے ٹائم اچھا جب میں صبح اٹھی نا راشتے کے ٹائم پہ تو میں سوچی رہی تھی کہ میں نا یہ اٹھا لوں یہاں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا اس کے اوپر چڑھ نہ جائے تو یہ ہوا کہ میں یہاں پہ جب یہ حلیم گرم کرنے لگی تو پیچھے سے نا اس نے کیا کیا کہ اس کے اوپر چڑھا نہیں وہ اس نے اٹھایا اور اپنے سر کے اوپر رکھ لیا تو اس نے اس کو ایسے چپکا لیا اپنے س اپنے سر کے اوپر تو وہ پھر بہت مشکل سے یہاں پہ اب میں ناشتہ کیا کرتی میں ناشتہ چھوڑا اور میں وہ ساف کرنے لگی کہ اس کے اوپر کافی سٹرونگ گلو لگی ہوتی ہے وہ اتھارنی بہت مشکل ہو جاتی ہے اس طرح سے بہت سٹرگل کے بعد وہ گلو جا کے اتھاری شیمپو لگایا آئل لگایا اور بہت مشکل سے تو بس کیا ناشتہ کرنا تھا ناشتہ تو میرا بیچ میں رہ گیا پھر میں نے بنائی چائے آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ چائے کی کتنے شوقین ہیں میرے ہزبین چائے لازمی پیتے ہیں وہ تو یہاں میں نے چائے رکھی تو میں نے سوچا کہ تھوڑے سے برطن پڑے ہوں یہ بھی میں دھولتی ہوں اور یہ جگہ جو ہے تھوڑی سی آپ اگنور کیجئے گا ایسی الحمدللہ جو بھی اللہ پاک کا شکر ہے میں جو ہے وہی دکھا رہی ہوں آپ کو کوئی جو ہے نا میرا دکھاوہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بناوٹی کوئی چیز دکھاؤں جو میرے پاس ہے وہی سب آپ کو دکھا رہی ہوں تو اللہ تعالی دے دے گا انشاءاللہ اچھی چیزیں بھی دے دے گا اپنا گھر ہوگا تو سب کر لیں گے سجاوٹ اور ہر چیز بندہ اس میں کر لیتا ہے تو پھر اچھا برطن دھولی ہے میں نے اور چائے بنالی ملک پیک کی چائے تھی تو میں نے سوچا کہ چلے آج میں بھی چائے پی لیتی ہوں تو پھر ہم دونوں نے ملک چائے پی اور میرے ہزبند جو ہے نا وہ بڑے مگ میں چائے پینے پسند کرتے ہیں ان سے نا وہ کہتے ہیں چھوٹے کپ میں نا مجھے چائے پینے کا مزہ نہیں آتا تو پیتے وہ تھوڑی ہی ہیں لیکن مگ بڑا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے ان کے لئے علیدہ مگ رکھے ہوا ہیں تو یہ اچھا میرے بیٹے نے ابنا بہت زیادہ گند کیا ہوا تھا کمرے میں ٹوائس پھیلائے ہوا تھے سارے اس کو ٹوائس پھیلا کے بہت سکون ملتا ہے کھیلتا نہیں ہے بس پھیلا دیتا ہے اور بس چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس ٹائم میرے کمرے کی حالت ہوئی بھی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اب تھوڑا سا سمیٹ لیتے ہیں کمرہ بھی اور جو ہے صفائی کر لیتے ہیں اور یہ یہاں پہ کھیل رہا تھا گاڑی کے ساتھ اپنی کزن اپنی سسٹر کے ساتھ ابھیہ کے ساتھ تو پھر میں نے یہ پہلے ٹوائز اٹھائے اور صفائی کی ساری یہ برش کے ساتھ ذرا مجھے نا ایزی رہتا ہے تو میں اس لئے برش لے لیتی ہوں تو یہ جب میں صفائی کر رہی تھی تو یہ تب بھی مجھے تنگ کرے جا رہا تھا عبداللہ حد بیچ میں آئے جا رہا تھا اور اس کو یہ مجھے کہتا ہے کہ یہ برش مجھے دو میں پھیروں گا یہاں پہ تو یہ دیکھ لیں گے اس نے پیکٹس اٹھا لیتے ہیں تو پھر میں نے اس کو میں نے کہا اچھا بھی آپ کر لو تو پھر صفائی کرنے کے بعد جو ہے نا میں آپ کی کپڑے وغیرہ چینج کروں گی تو یہ صفائی ہو گئی تھی دن اور یہ روم میرا صاف ہو گیا تھا پورا اور یہ دونوں ابھی بھی کھیل رہے تھے ماشاءاللہ سے یہ دونوں کھیل رہے ہوتے ہیں نا تو میرے گھر میں رونک لگی رہتی ہے تو یہاں پہ پھر میں نے عبداللہ حد کے کپڑے نکال لیے میں نے کہا چلو میں اس کو تیار کر دیتی ہوں اور یہ میرا بیٹا تیار ہو گیا اور یہ اس نے اٹھا کے ریموٹ مچے تو یہ دونوں بس ایسے ہی لگے ہوئے تھے کھیل رہے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو موقع سے فائدہ اٹھا لیتی ہوں میں تھوڑا سا کام اپنا کر لیتی ہوں ان کی بہلے میں نے ویڈیو بنائی اور یہ دیکھئے گا ابھی یہاں پہ یہ میرے بیٹے نے کہا یہ پڑی ماما آپ کی صفائی اس نے پھر سے دوبارہ سارے ٹوائز پھلا دیے تو بس مجھے کوئی حل نظر نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ چلو میں اس کو پوئم لگا دیتی ہوں میں نے یہ ٹی وی کے ساتھ ڈیوائز اٹیج کی ہوئی ہے تو میں اس کو پوئم لگا دیتی ہوں تو بس کو پوئم لگا کے بٹھا دیا اور پھر میں نے یہاں پہ سوچا چلیں آج بناتے ہیں دال چاول تو آپ کو میں نے بتایا تھا جیسے کہ ایک دفعہ ہفتے میں لازمی رائز بن دیا میرے گھر میں پلاو یا پھر دال چاول تو آج دال چاول کی باری تھی تو جوہنا ابھی صرف میرے پاس پیاز بغیرہ ہی پڑے ہوئے تھے اور میں نے اپنے ہزبرنٹ سے کہا تھا کہ آپ آتے ہوئے باقی چیزیں لے آئیے گا تو پھر میں نے سوچا کہ تب تک میں یہ چیزیں کٹنگ کر کے نہ رکھ لیتے ہوں تو یہ میں نے کٹ کر کے رکھ لیں اور یہ میرے ہزبرنٹ آگئے تھے اور یہ یہاں پر پوئیم سن رہا تھا یہ ایسے لیٹ جاتا ہے پوئیم سننے کے لئے اپنے بابا کے ساتھ اور وہ پھر اس کو پوئیم سناتے ہیں یوں پکڑ کے موبائل موبائل بھی نہیں پکڑتا ہاتھ میں کہتا ہے آپ پکڑ کے مجھے پھر سنائیں تو یہ پھر ہم چیزیں باقی بھی لے آئے تھے تمارٹر اور لسن مجھے تھوڑا لگ رہا تھا تو پھر میں نے تھوڑا سا اور اس میں کٹ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا لسن ادھرک کا اور یہ دالیں میری کھولنے والی پڑی ہوئی تھیں تو پھر یہ بھی میں نے کھول لیا مکس کر کے بنا لیتی ہوں میں اورنج ڈال زیادہ لیتی ہوں اور یلو والی کم لیتی ہوں یلو والی درک گلتی نہیں ہے آسانی سے تو اس لئے میں وہ زیادہ لے لیتی ہوں تو رائس دال کے ساتھ میں بائل ہی بناتی ہوں دڑکے والے نہیں پسند کرتے ہیں ہم بائل چاول زیادہ شوق سے کھا لیتے ہیں تو یہ پھر میں نے بائل چاول کر لیا تھے ساتھ اور یہاں پہ یہ دال کے لیے میں نے پیاز ایک کٹ کر لیا تھا پیاز میں نے پہلے لیا تھا ایک بڑا تھا لیکن مجھے لگا کہ زیادہ ہو جائے گا پھر میں نے واپس نکال لیا تھوڑا سا تو یہاں پہ یہ ہلے جا رہا تھا بار بار میرا برطن تو بس پھر پیاز میں میں نے ٹیماتر ڈال دیا اچھی طرح سے ٹیماتر میش کر لیا اور اس میں لسن ادھرک میں نے ٹھوڑا سا میں ایسے ہی دال بناتی ہوں آپ لوگ کیسے بناتے ہیں یہ ہر کسی کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے کوئی پانی میں سب کچھ ڈال کے چیزیں رکھ دیتا ہے کوئی پریشر لگا لیتا ہے میرے پاس پریشر تو ہے نہیں تو اس لئے میں ایسے ہی بنا لیتی ہوں نورمل ہنڈی ہم بناتے ہیں اسی طرح سے اس کا مسالہ اچھی طرح ریڈی کر کے تو پھر میں اس میں دال ڈال کے اور اس میں پانی ڈال کے تو اس کو رکھ دیتی ہوں اور تڑکہ لگا لیتی ہوں انڈ میں بس لسن اور زیرہ کا تو بہت مزے کی دال بن جاتی ہے اس طرح بھی اور چاولوں کے ساتھ دال تھوڑی سی جو ہے نا وہ بہت زیادہ گاڑی دال اچھی نہیں لگتی ہے کیونکہ چاولوں پر ڈال کی کھانی ہوتی ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر شوربہ رکھنا پڑتا ہے نا وہ ویسے بھی جب سوک ہی جاتا ہے وہ بعد میں جب آپ آگ بند کرتے ہیں تو تھوڑے دیر بعد ہی وہ ختم ہو جاتا ہے پانی اس کے اندر سے تو یہ دیکھیں ابھی میں نے صفائی کی تھی اور یہ عبداللہ حد نے میرے کمرے کی سٹیم یہ حالت کر دی تھی پورے کمرے میں اس نے کرکرے پھیلائے ہوئے تھے اور بس کوئی بات نہیں بچوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ میں نے یہاں پہ دال کو تڑکا لگا لیا تھا زیرہ اور لسن کا بس ہمارا کھانا ریڈی ہو گیا اور میں نے یہاں پہ دال اور چاول پلیٹ میں نکال لیا تو کیسا لگا آپ کو میرا آج کا ویلوگ فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ